اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں جیسے ہی میری پڑھائی مکمل ہوئی میرے والدین کو میری شادی کی فکر لگ گئی تھی اور یہ کام انہوں نے اتنی تیزی سے کیا کہ میں دنگ رہ گئی لڑکا ان کو پسند آ چکا تھا ساری معلومات لینے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی تیہ ہو گئی شادی کے دن قریب آ چکے تھے اور مجھے بچینی سے ہو رہی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرا دل شادی کرنے کو بھی نہیں کر رہا تھا لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا جہاں میری شادی ہوئی تھی وہاں سب بھی بہت اچھے تھے اور میرا بہت ہی خیال کرتے تھے شادی کے کچھ دن بعد ہی میرے شور کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا اور مجھے اپنا سسرال چھوڑ کر اپنے شور کے ساتھ جانا پڑا جہاں مجھے اکیلے ہی رہنا تھا میں اپنی شادی سے خوش اور مطمئن تھی شادی کی پہلی راہ تھی جب شور نے میری پسند ناپسند پوچھی تو انہی باتوں میں میں نے مٹھائی کا کہہ لیا کہ وہ مجھے بہت پسند ہے میرا جہاں کہنا تھا کہ میرا شور روز ہی میرے لئے مٹھائی لیا تھا جو میں بڑے ہی مزے سے کھاتی تھی اب اکثر ایسا ہی ہونے لگا کہ روز ہی میرا شوہر میرے لئے مٹھائی لیا تھا مجھے اپنے شور کے اس قدر خیال رکھنے پر بہت ناز تھا اور میں بہت خوش بھی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں دنیا کی خوش قسمت لڑکی ہوں جس کو اتنے محبت کرنے والا خیال رکھنے والا شوہر ملا تھا لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں کون سا طفان آنے والا ہے میرے شوہر نے گھر میں کام کرنے والی ایک ماسی رکھ دی تھی جو میرے سارے کام کرتی تھی شوہر خود اسے بار بار ہدایت دیتا کہ مجھ سے کوئی کام نہیں کروانا اور میرا شوہر خود بھی مجھے گھر کے کام کرنے نہیں دیتا تھا وہ مجھے اکثر کہتا کہ تم صرف آرام کیا کرو اور خوش رہا کرو میں اس کی بات پر ہنس پڑتی تھی بھلا میں کونسی بیمار تھی جو آرام کرتی اسی بات پر میرے شوہر سے بحث ہوتی رہتی تھی جس پر شوہر ہمیشہ ہی جیت جاتا تھا اور مجھے زبردستی آرام کرنے کا کہتا میں کوئی بیمار نہیں تھی جو یہ سب کچھ وہ کرتا تھا اب مجھے اس سے عجیب قسم کی چڑھ ہونے لگی تھی اوپر سے اس کا مجھے رولز ہی مٹھائی کھلانا بھی اب مجھے کھٹکنے لگا تھا لیکن خیال تو میرا وہ پہلے سے بڑھ کر ہی رکھ رہا تھا میں کبھی کبھی اس کے اس قدر خیال کرنے پر چڑھ جاتی تھی اور روٹ کر بیٹھ جاتی میرا ایسا کرنا میرے شوہر کو بخلا دیتا تھا اور وہ مجھے منانے کے سو جتن کرتا کبھی کبھی بلا وجہ میں اسے تنگ بھی کرتی تھی مجھے ایسا کرنا بہت اچھا بھی لگتا تھا لیکن جلد ہی میں ان سب سے بھی اکتا گئی تھی اور بیزار بیزار سی رہنے لگی مجھے خود اپنی کیفیت کا اندازہ نہیں تھا کبھی مجھے سب کچھ اچھا لگنے لگتا تو کبھی بہت ہی برا لیکن ان سب میں مسلسل ایک بات ہو رہی تھی وہ تھی میرے شوہر کا باقائدگی سے مٹھائی لانا جس سے میں پہلے تو بہت خوش تھی لیکن اب تھوڑا تھوڑا شک کرنے لگی تھی جس کی وجہ سے اکثر بیزاری کا اظہار کرتی تو شوہر میری بیزاری دیکھ کر مجھے روز ہی باہر گھمانے لے جارتا جس سے ہمیں بہل جاتی ایک روز ہم باہر گھومنے گئے ہوئے تھے کہ ہماری گاڑی کے پاس ایک فقیر نہیں آگئے جو بہت ہی بری حالت میں تھی وہ بار بار میرے شوہر کو یہ کام کرنے کا بول رہی تھی ساتھی مالش کا بھی وہ جانتی تھی جس کی طریفے کرنے لگی میرے شوہر نے اس حالت میں زیادہ دلسل بھی ظاہر نہ کی اور ہم گھر واپس آگئے میں نے نوٹ کیا تھا کہ جب سے ہم گھر آئے تھے میرا شوہر مسلسل سوچوں میں گم بیٹھا تھا ایسا لگتا تھا کچھ خواہ سوچ رہا ہو میرے پوچھنے پر وہ ٹال گیا اور مجھے خوش کرنے کو مٹھائی کھلانے لگا میں اس کے رویے پر تھوڑا بہت حیران ہو گئی لیکن یہ بات اپنے سر پر زیادہ سوار نہیں کی تھی اور کچھ دن بعد ہی یہ سب کچھ میں بھول چکی تھی ذرا سا بھی مجھے کچھ یاد نہیں تھا میں بہت بے فکری کی زندگی گزار رہی تھی میرا شوہر مجھے خوش دیکھ کر پر سکون ہو جاتا تھا شروع سے ہی میں نوٹ کر رہی تھی کہ جب بھی میں مٹھائی کھاتی تھی تو مجھے نیند سے آنے لگ جاتی تھی میں حیران بھی تھی کہ مجھے اتنی سیادہ نیند بلا وجہ کیوں گاتی ہے راب تو میں مٹھائی کھاتے ہی سو جاتی لیکن صبح اٹھتے ہی میرا سر بوجل بوجل سا رہتا تھا اور میرے کپڑوں میں سے عجیب سی بھو جسم پر بھی عجیب سی کفیت تاری ہوتی تھی میں حیران تھی کہ ایسا کیوں ہونے لگا تھا شوہر کو جب یہ سب بتاتی تو میرا شوہر خوش ہو کر کہتا کہ کوئی بات نہیں ایسا ہوتا رہتا ہے پریشان نہ ہو اس کے خوش ہونے پر تھٹک سی گئی پتہ نہیں کیوں مجھے شوہر کی یہ حرکت مشکوک لگ رہی تھی اور شوہر کے بہنانے پر میں سب کچھ بھول گئی تھی مجھے زیادہ تر چیزیں یاد نہیں رہتی تھی جب بھی کچھ سوچنے کی کوشش کرتی میرا سر دکھنے لگتا تھا اور میری طبیعت میں عجیب بوچل پر نہ آ جاتا تھا اسی لئے میں کسی بات کو بھی اپنے سر پر سوار نہیں کرتی آج جب میں صبح اٹھی تو سر بوچل ہو رہا تھا مجھے کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہونے لگتی تھی میں حیران پریشان یہ خوشبو سونگ رہی تھی کہ یہ کس چیز کی خوشبو تھی میرا دل پتہ نہیں کیوں عجیب سا ہو رہا تھا نہ جانے کیوں لیکن مجھے سارے عجیب عجیب واقعات کچھ بہت برا ہونے کی نشاندہ ہی کر رہے تھے لیکن میں یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی نہ جانے مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے کہ بس دل کرتا تھا ساری باتیں ذہن سے نکال دوں اور ہوتا بھی ایسا تھا جیسے میں بالکل نارمل ہو جاتی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو حالانکہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا نظر انداز کرنے والا تو نہیں تھا میں نے تو بس اپنی پسند کا ذکر کیا تھا اور میرے شہر کا روز مٹھائی لے آنا اس کے بعد سے میری یہ عجیب عجیب حالت ہونا لیکن شہر مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے سامنے آتے ہی میں سب کچھ بھول جاتی تھی اور ایسا کیوں ہو رہا تھا میں سمجھنے سے کاسر تھی اور آج وہ عجیب سی خوشبو کا آنا میرا دماغ سوچ سوچ کر پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا تھا میں نے تنگ آ کر خوشبو والی بات ذہن سے نکال دی مجھے لگا تھا کہ یہ صرف میرا وہم ہے اسی لئے میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی ایک روز جو ہی میں سبزی لینے کے بہانے گھر سے نکل گئی اور چہل قدمی کرتے ہوئے گھر سے دور نکل آئی تھی میں اپنے آپ میں مگن چل رہی تھی جب سامنے نظر پڑی نہیں آئی کہ وہ مجھے مشکوک نظروں سے کیوں گھو رہے تھے اور پھر اگلے دن پڑوسی کی بیوی مجھ سے ملنے آگئے حال احوال کے بعد وہ مجھے کچھ بتانا چاہ رہی تھی مجھے اس کی بیچینی محسوس ہو چکی تھی لیکن میں اس سے تفصیل سے بات کرتی کہ اتنے میں میرا شوہر وہاں آ گیا جسے دیکھ کر وہ گھبرا کر جلدی سے اپنے گھر چلی گئی میں اس کی اس دیزی پر حیران تھی کیسے اچانک سے کیا ہوا ہے اور وہ یوں میرے شوہر کو دیکھ کر بھاگی کیوں یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا مجھے یہ سب کچھ بہت ہی عجیب لگ رہا تھا جیسے مجھ سے کچھ چپایا جا رہا ہو میں نے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ مجھے مسکرا کر دیکھتے ہوئے کمرے میں چلا گیا میں نے اسے کھانا دیا خاموشی سے بستر پارٹے کی گئی لیکن وہ جلدی جلدی کھانا ختم کر کے میرے پاس آ گیا اور کوئی مزاہیاں فلم لگا دی میرا ذہن سوچوں سے بلکل ہٹ چکا تھا اب میں اپنے شوہر کے ساتھ سلم دیکھتے ہوئے ہس رہی تھی میرا موٹ کافی خوشگوار ہو چکا تھا سونے سے پہلے وہ مٹھائی لے آیا میں نے اسے بھی کھانے کو کہا تو اس کا فون بج اٹھا جسے لسننے وہ باہر چڑھا گیا میں نے لگ بھگ ساری ہی مٹھائی ختم کر دی بلکل تھوڑی سی ہی بچی تھی جب مجھ پر گنودگی تاریخ ہونے لگی اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ خوشنا رہا اگلی صبح جب اٹھی تو ویسی ہی عجیب حالت ہو رہی تھی کمرے سے خوشبو بھی ویسی ہی آ رہی تھی میں نے غور کیا تو سمجھ آیا میں جب جب اپنے شور کو مشکوک حرکتوں پر سوچنے بیٹھتی وہ مجھے کوئی ایسی بات کر کے یا کسی بھی طریقے سے ان سب سوچوں کو میرے ذہن سے ہی نکال دیتا تھا کیا اسے پتہ لگ گیا تھا کہ میں اس پر شک کر رہی ہوں اور وہ بزار جانے کی بجائے مجھے ہی وہ سب کچھ بھلا دیتا تھا لیکن آخر اسے یہ سب ڈراما کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی کیا ہوا تھا اس بات پر اگر میں بے بس ہو جاتی تھی کیوں کہ اس بات کا جواب میرے پاس کوئی نہ تھا کچھ دن ایسے ہی گزرے تھے ایک رات میرا موٹ خراب تھا مجھے اپنی طبیعت بھی صحیح محسوس نہیں ہو رہی تھی تب ہی میرا شوہر ہمیشہ کی طرح میرے آگے مٹھائی کی پلیٹ پھر کر رکھ کر مجھے کھانے کا کہنے لگا مٹھائی مجھے بہت پسند تھی لیکن اتنے عرصے سے کھا کھا کر میں اب اس سے متنفر ہو چکی تھی بھلا پسندی تا چیز بھی کوئی اتنا عرصہ روز کیسے کھا سکتا ہے یہی ہار میرا بھی تھا میرا اس وقت مٹھائی کھانے کا بلکل بھی موڑ نہیں تھا آج طبیعت کچھ صحیح نہیں لگ رہی تھی میرا دل نہیں کر رہا تھا مٹھائی کھانے کا آپ کھا لیں جب میں نے کھانے سے انکار کیا تو میری بات سن کر میرے شوہر کا رنگ فک ہو گیا تھا میں اسے نوٹ کر چکی تھی اور مجھے خود کو یوں گھوتا پا کر شوہر مکھلا گیا اور اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے مجھے بہلا فسلا کر زبردستی مٹھائی کھلا دی وہ اتنے پیار سے اپنی بات مجھ سے منواتا تھا کہ میں کبھی کبھی سوچتی تھی کہ اگر دنیا کے سارے شوہری میرے شوہر کی طرح اپنی بیوی کو اتنے پیار سے منائیں اور اپنی کہیں بات پر عمل کرنے کا کہے تو شاید ہی کوئی بیوی اپنے شوہر کا انکار کرے انکار کی کوئی وجہ نہ چھوڑتے تھے لیکن اتنا خیار رکھنے کے باوجود میرے دل میں ان کے لیے شک پیدا ہو چکا تھا اس وقت بھی ان کے کہنے پر نا چاہتے ہوئے بھی مجھے وہ ساری کی ساری مٹھائی کھانی پڑی زندگی میں پہلی بار مجھے مٹھائی بہت بری لگ رہی تھی ورنہ یہ پھل مجھے بہت تسند تھا اور پھر مٹھائی کھاتے ہی مجھ پر روز کی طرح گنودگی چھانے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے میں ان کی وادیوں میں گم ہو چکی تھی مجھے کسی بات کا کوئی ہوش نہیں تھا کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے ان سب سے ہی میں انجان تھی اب میں وہ خوشبو مسلسل ہی صبح اٹھ کے محسوس کر رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ خوشبو کون استعمال کرتا ہے اور میرا شوہر ایسی کوئی بھی خوشبو استعمال نہیں کرتا تھا تو پھر یہ زنانہ خوشبو کس کی تھی جو مجھے اپنے آپ سے اور پورے کمرے سے آ رہی تھی ہو رہا تھا لیکن مٹھائی کی ایسی خوشبو کب سے ہو گئی تھی میں حیران پریشان اٹھ کر باہر آئی باہر بھی ویسی ہی خوشبو تھی میں خوشبو سنگتے سنگتے دوسرے کمرے میں گئی وہاں بھی بالکل میرے کمرے جیسی ہی خوشبو آ رہی تھی لیکن وہاں ایسا کوئی بھی موجود نہیں تھا جس پر میں شک کر سکتی میرا شوہر مجھے ارام کی نیند سلا کر کسی عورت کو تو گھر نہیں لیا تک یہ بات ذہن میں آتے ہی میری روح کام گئی تھی اتنا محبت کرنے والا شوہر ایسا کیوں کرے گا دل نے شوہر کے حق میں دلیل دی تھی میں نے سوچ لیا تھا میں فضول میں ہونے والے شک اپنے شوہر پر نہیں کروں گی اسی لئے میں نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا وہ دن میرا انہی سوچوں میں گزرا اور جب رات کا شوہر سے اس خوشبو کا ذکر کیا تو وہ ایک پل کے لیے گھمراسا گیا اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا جیسے اس کی کوئی غلطی پکڑی گئی ہو میں اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی میرے دل میں جو شک تھا اب اس کی حرکت کی وجہ سے پختہ ہو گیا تھا اس نے شاید یہ سب نوٹ کر لیا تھا اسی لئے میرے شوہر مجھے باتوں میں علچا کر کہنے لگا کہ سب تمہارا وہم ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تم اتنا مت سوچا کرو طبیعت خراب ہو جائے گی اور میں نہیں چاہتا تمہیں کچھ بھی ہو ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ تو برا ہونے والا ہے جو بہت غلط ہے عجیب سی بیچانی نے مجھے اپنے حسار میں لیا ہوا تھا شام کے وقت میں سہن میں بیٹھی اور سب کچھ سوچ رہی تھی جو شادی کے بعد سے لے کر اب تک ہو رہا تھا اس روز ہمارے پڑوسیوں کا مجھے پشکوک نظروں سے گھورنا اور پھر اس پڑوسن کا میرے گھر آنا مجھے کچھ بتانے کی کوشش کرنا عجیب خوشبو کا آنا میں جتنا سوچ رہی تھی ساری کی ساری باتیں علچ رہی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے میں بے بس سی سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی تھی سر بری طرح سے دکھ رہا تھا اور میرے سر میں درد کی ٹیسیں بھی اٹھ رہی تھی میں جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا ہی اب مجھے درد ہو رہا تھا اور پھر میں نے ان سب باتوں کو زہن سے نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن میرے ذہن میں یہ باتیں چپک سی گئیں تھی پتہ نہیں کیوں مجھے اب خوف سا لگنے لگا تھا کچھ دنوں سے مجھے اپنے شوہر پر شک ہونے لگا تھا کیونکہ وہ بہت ہی مشکوک حرکتیں کر رہا تھا جو مجھے اور شک میں ڈال رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا شوہر ایسی مشکوک حرکتیں کیوں کر رہا ہے کبھی میں اسے فون پر چھپ کر بات کرتے دیکھتی جیسے ہی میں سامنے آتی وہ گبرا کر فون کٹ دیتا جب بعد میں بہانے سے فون چیک کرتی تو کوئی نمبر موجود نہ ہوتا کبھی وہ بینہ بتائے گھر سے بھنٹن کر چلا جاتا میں جب بھی اس سے اس بارے میں پوچھتی تو مجھے ٹال دیتا تو کبھی باتوں میں لجا کر بہانہ بنا دیتا اس کے یہ سب حرکتیں مجھے بری طرح شک میں مبتلہ کر چکی تھی اب مجھے بھی تجسس ہو چکا تھا کہ آخر میرا شوہر مجھ سے کیا بات چکا رہا ہے اور کیوں چھپا رہا ہے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرے شوہر کا کہیں چکر ضرور ہے لیکن بہت کوشش کرنے کے باوجود مجھے کوئی ثبوت نہ مل سکا میں اس کا فون بار بار چیک کرتی اس کے کپڑوں کے آتے ہی بہانے سے سونگتی لیکن اتنی کوشش کے بعد بھی ناکام ہی رہی اور کچھ ہی دنوں بعد سب کچھ نارمل سا ہو گیا تھا میرے شوہر نے اب مشکوک حرکتیں کرنا چھوڑ دی تھی تو کیا وہ اسے سب پتہ چل گیا تھا یا وہ یہ سب مجھے پاگل ثابت کرنے کے لئے کر رہا تھا آخر مجھ سے ایسی کون سے غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ یہ سب کرنے پر مجبوط تھا اگر وہ ایک بار مجھ سے بات کر کے بتا دیتا تو میں اپنی غلطی ضرور صدھار لیتی شاید وہ اب محتاط ہو چکا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ اسے علم ہو چکا ہے کہ میں اس کی جاسوسی کر رہی ہوں اور اب کچھ دنوں سے پتہ نہیں کیوں میرے جسم میں درد سا رہنے لگا تھا یہ درد بھی مجھے شادی کے بعد سے ہی ہونا شروع ہویا تھا جس سے میرا جسم دکھنے لگا تو زانہ مٹھائی بھی اسی لئے آتی تھی کہ میرا شوہر کہتا اس سے تم ٹھیک رہو گی اور جلد ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی میں بھی درد سے چھٹکارے کا سن کر مٹھائی کھا لیتی اور مجھے پسند بھی تھی لیکن میرے گھر والے مجھے مٹھائی زیادہ کھانے نہیں دیتے تھے یہ تو میرے شوہر تھے جو لے آتے اسی وجہ سے میں کوئی نفرہ نہیں کر سکی اسی وجہ سے مجھے درد میں بھی کوئی فرق پڑ نہیں رہا تھا اس سے مجھے کچھ اچھا محسوس ہوتا یہی وجہ تھی کہ میں شوہر کی باتیں مان رہی تھی لیکن اب جو کچھ میں دیکھ رہی تھی وہ مجھے مسلسل شک میں ڈار رہا تھا اب تو وہ خوشبو روز ہی مجھے محسوس ہوتی جس سے میرا شوہر انکاری تھا اس کا کہنا تھا اسی کوئی خوشبو نہیں آتی یہ سب تمہرا وہم ہے جبکہ مجھے میرے کمرے سے کم اور دوسرے کمرے سے زیادہ وہ خوشبو آتی تھی اب تک مجھے لگتا تھا کہ میرے شوہر نے مجھ سے چھپ کر دوسری شادی کر رکھی ہے پر شاید میرے سونے کے بعد وہ ہی میرے شوہر کے پاس آتی ہوگی یہ سوچ کر ہی مجھے لرزا دیتی تھی آگے سوچنے کے مجھ میں حمد نہ تھی نہ ہی میں سوچنا چاہتی تھی لیکن میرا شوہر مجھ سے کچھ نہ کچھ ضرور چھپا رہا تھا ایک روز شام کو وہ فون پر کسی سے رازداری سے بات کر رہا تھا کہ میں نے پیچھے سے چھپ کر اس کی باتیں سننے کی کوشش کی لیکن مجھے باوجود کوشش کے صرف جان لفظ ہی سمجھ آیا میرا ذہن تو لفظ جان پر ہی اٹک گیا تھا میری آنکھیں یہ سب سنتے بھیک چکی تھی یعنی میرا شکل دروس تھا میرا شوہر کا کہیں باہر شکر چل رہا تھا اسی لئے وہ مجھے مٹھائی کھلاتا تھا کہ میں سو جاؤں اور وہ آیاشی کر سکے مجھے اپنے شوہر سے ایسی امید ہرگز نہیں تھی پیسے مجھے اس کا خیال رکھنا مجھ سے محبت کرنا سب کچھ دھوکہ لگ رہا تھا یہ سب جان کر اب مجھے شوہر سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی مجھے گہرا صدمہ لگا تھا اب بلکل ہی چپ رہنے لگی تھی شوہر جب بھی مجھ سے بات کرتا تو میں صرف ہوں ہاں میں جواب دیتی تھی کیونکہ میرا اس سے بات کرنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ ڈراما اب مزید کتنے دن اور چلتا ہے اب میں نے بھی دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں اس کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گی اور اس کی اصلیت سب کو بتا دوں گی ایک روز میں شام کو لیٹی ہوئی تھی کہ میرا شوہر مجھے سوتا دیکھ کر مطمن ہوا اور کمرے میں خوشبو کا اسپریے کرنے لگا میں یہ سب آنکھیں بند کر کے چپکے سے دیکھ رہی تھی مجھ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے یعنی میرا شوہر مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا وہ خوشی خوشی اسپریے کر رہا تھا اس کی خوشی انگ انگ سے محسوس ہو رہی تھی مجھے بہت غصہ تو آیا لیکن میں ضبط کر گئے اب میں چاہتی تھی کہ میں اسے سب کچھ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑوں اور اسے پوچھوں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا لیکن وہ اس کے بعد خموشی سے کمرے سے چلا گیا تھا اب میں نے سوچ لیا مجھے مٹھائی نہیں کھانی اور جب وہ رات کو مٹھائی لے کر آیا تو میں سہن میں بیٹھی ہوئی تھی چولے پر دودھ چڑھا ہوا تھا میں مٹھائی کا بہانہ کر کے کمرے میں بستر پر بیٹھ گئی اور اسے کہا چولے پر دودھ ابل رہا ہے اسے دیکھ لو جیسے ہی وہ باہر گیا میں نے مٹھائی چھپا دی اور سونے کا بہانہ کر کے لیٹ گئی میں مکمل سونے کا ناٹک کر رہی تھی جب شوہر نے مجھے سوتا ہوگا دیکھا تو مسکرا پڑا ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے باہر سے عورتوں کی آوازیں آنے لگی یعنی میرا شک تروز تھا میرا شوہر گھر پر عورت لاتا تھا میں گسے سے اٹھ بیٹھی اور باہر جانے لگی جہاں سے آواز آ رہی تھی میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی دوسرے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی میں اس جانب چل پڑی کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھ پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی وہ سب دیکھ کر میری روح لرز اٹھی تھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی کچھ ہوگا سامنے وہی فقیرنی بیٹھی تھی جو اس دن ہمیں راستے میں ملی تھی اسے تب میں پہچان گئی تھی لیکن دوسری عورت کو میں نہیں پہچان سکی وہ دیکھنے میں عمر دراز تھی جن کے چہرے پر ایک الگ قسم کا نور موجود تھا میں حیران ہو کر ان سب کو دیکھ رہی تھی جن کے چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھی سب کے جہرے سفید پڑ چکے تھے مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے شہر نے ایک فقیرنی سے دوسری شادی کی ہوئی تھی تو وہ پھر دوسری عورت کون تھی میں بہت ہی بدگمان ہو چکی تھی وہاں سے روتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگی اور بیٹھ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میرا شک درست نکلا تھا جو مجھے بے حد تکلیف دے رہا تھا میرا شہر میرے پیچھے آیا اور مجھے کہنے لگا میری بات سن لو پھر چاہے بھی چو بھی فیصلہ کر لینا میں غصے سے اٹھی اور اسے زخمی نظروں سے دیکھا اور میرا شہر مجھے سب سچ بتانے لگا جسے سن کر میں شرمندہ ہو رہی تھی مجھے علم نہیں تھا کہ میرا شہر میرے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا اس کا کہنا تھا کہ میں نفسیاتی مریض ہوں مجھے یاد تھا جب میں چھوٹی تھی تب ایک بار ڈاکٹر کو دکھانے گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا لیکن اس کے بعد امہ اببہ نے مجھے کبھی کچھ سوچنے نہ دیا تھا وہ مجھے بہت پیار سے سمجھاتے تھے میں کبھی پریشان ہوتی تو اس بات کو لے کر کئی دن فکر مند رہتی تھی یہ سب میرے والدین نے میرے شہر کو بتا دیا تھا میرا شہر مجھے بتا رہا تھا کہ میں ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور تھی اسی وجہ سے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ مجھے خوش رکھا جائے اور جتنا ہو سکے پریشانی سے دور رکھنا ہوگا تب ہی میرا شہر مجھے خوش رکھنے کے سو جتن کر چکا تھا ایسا کرنے سے ہی ہمارے گھر اولاد ہو سکتی تھی ورنہ مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ان کا کہنا تھا کہ اگر میرا خیال رکھا جائے تب ہی یہ نعمت ہمیں مل سکتی ہے میرا شہر اسی لئے یہ سب کچھ کر رہا تھا اس روز میرے گھر میں مالش کے لئے وہ فقیر نہیں آئی تھی تاکہ میرے جسم کی مالش کر سکے جس سے میرے جسم کا درد ختم ہو جائے اور میں ایک تندرست ہو جاؤں میرے شہر نے اسی لئے اس کو یہ کام دیا تھا اور وہ رات میں ہی آتی تھی تاکہ مجھے پتہ نہ چل سکے دوسری عورت دم کرنے والی خاتون تھی میرا شہر ڈکٹری علاج کے ساتھ ساتھ میرا روحانی علاج بھی کروا رہا تھا جس سے میری سہر میں بہت فرق پڑ رہا تھا یہ دونوں عورتیں رات کو ہی میرے گھر آتی اور مجھے مالش اور دم کرتی پڑوس میں بھی اسی وجہ سے ہم مشکوک ہو رہے تھے تب ہی وہ مجھے ایسی نظر سے دیکھ رہے تھے گھور رہے تھے میرا شہر یہ سب کچھ خلاد کے لئے کر رہا تھا اور میں اس پر شک کر رہی تھی مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی اور میں کیا سوچ چکی تھی میں اپنے آپ کو ہی کوسنے لگی کہ میں کتنا غلط تھی میرا شہر مجھ سے اس قدر محبت کرتا تھا اور میں شک کر رہی تھی میں اپنے شہر سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہی تھی جو میں رکھاتا یہ سب کچھ پرداش کر رہا تھا میں نے روتے ہوئے اس سے معافی مانگی جس پر اس نے مجھے حیرانگی سے دیکھا میں اس کی نظروں کو حیران نظروں کو دیکھ کر اپنی نظریں چرا گئی کیونکہ اصل دھوکہ تو میں نے اسے دیا تھا میں اسے بتانے لگی کہ شادی سے پہلے مجھے میری دوست نے ایسی ایسی باتیں بتائیں کہ میں ڈر چکی تھی ان کا کہنا تھا کہ بچہ پیدا کرنا نہ ورنہ تمہارا شہر بھی مر جائے گا اس کی بات پر میں یقین نہ کرتی لیکن پھر اس نے اپنے ساتھ ہوگا حادثہ بتایا جب اس کے گھر بچے کی ولادت ہوئی تو اس کا شہر کو کرنٹ لگ گیا جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا یہ بات اس کے دماغ میں میٹ گئی تھی جو اب میرے دماغ میں بھی اس نے بٹھا دی تھی میں تو ٹھیک ہی شروع سے نفسیات تھی میں نے اس کی بات پر عمل کیا تھا اور حمل نہ ہونے والی عدویات کھانے لگی میری بات سنتے ہی میرا شہر غصہ ہوگا پر میری حالت دیکھ کر مجھے معاف کرنا پڑا مجھے بہت شرمندگی تھی جب ڈاکٹر نے اس سے ذکر کیا تو اس نے کہا حمل رکنے کی عدویات کی وجہ سے مجھے جسم میں درد رہتا تھا اور میرا شہر بچارہ میری فکر میں نہ جانے کیا کیا کرتا پھر رہا تھا اگر اسے مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ کبکہ دوسری شادی کر چکا ہوتا اور مجھے یہ محبت ہی نہیں جو اسے اتنا سب کرنے پر مجبور کر رہی تھی اس کا کہنا تھا کہ مٹھائی کھانے سے بھی مجھے ذرت میں افاقہ ہونے اور صحت صحیح ہونے کے بارے میں ڈاکٹر نے بتایا تھا اسی لئے وہ مٹھائی کے اوپر سکون آور دوائی لگا کر روز مجھے کھلاتا تھا اور میں سکون کی نیت سو جاتی تھی تو وہ میرے علاج کے لئے لائی ان عورتوں سے مالش اور دم دروت کرواتا تھا دو سال کے مکمل علاج کے بعد اللہ نے ہماری سن لی اور ہمیں اولاد کی نعمت عطا کرتی ہم دونوں اپنی زندگی میں خوش تھے اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا اپنے دل میں رکھ کر کچھ بھی سوچنے لگتے ہیں جبکہ ہمیں چاہیے میرے شہر نے میرا جو علاج جھوڑا تھا اور اس کا علاج کرنے کا جو طریقہ تھا وہ بلکل صحیح تھا یا وہ مجھے بتا کر یہ سب کرتا تو میں بھی شاید اسے حمل رکھنے کی دوائی کا پتہ ضرور بتا دیتی